ویلکم ٹو آور چینل دوستو ٹرام حسیر القفار اگر نیکس ٹرانویل اپسوٹ میں آپ دیکھنے چاہ رہیں گے سلمان کو اب اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ ستارہ جو کہ سالار سے ملنے کے لئے گئی تھی سلمان بڑے ہی غصے میں آ کر ستارہ سے کہتا ہے کہ میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ تم اب بھی اس انسان سے رابطہ رکھو گی جو انسان تمہاری زندگی برباد کر چکا ہے تمہارے ساتھ جو کچھ ہوا سالار کی وجہ سے ہوا شاید تم بھول چکی ہو میں نہیں بھول سکتا یا بس سن کر ستارہ کہتی ہے کہ کچھ حساب برابر کرنا بہت ہی زیادہ ضروری تھے یہ میری پہلی اور آخری ملاقات سالار سے تھی میں تم سے وعدہ کرتی ہوں کہ آج کے بعد کبھی بھی سالار سے نہیں ملوں گی سلمان کہتا ہے کہ نہیں سالار بہت ہی دھوکے پاس انسان ہے سالار دوسروں کو بیفکو بناتا ہے اور تم بھی سالار کے ساتھ مل کر مجھے بیفکو بنا رہی ہو میں نے تو تم سے محبت کی تھی میں نہیں چاہتا تھا کہ تمہارے ساتھ کبھی بھی کسی قسم کی کوئی زیادہ ہو لیکن تم اس طرح موچے رسوا کر دوگی میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا ستارہ کہتی ہے کہ سلمان ہوا کیا ہے تمہیں کسی قسم کی کوئی غلط فہمی ہو رہی ہے مجھے کوئی غلط فہمی نہیں ہو رہی جو کچھ میں اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا ہوں اتنا سب کچھ ہو جانے کے بعد تم شاید مجھے اب مزید بے وکوف نہیں بنا سکتی جو کچھ میرے ساتھ ہوا اس کی وجہ صرف اور صرف تم ہو میں نے تم سے محبت کی تھی میں نے کبھی بھی نہیں چاہا تھا کہ ایسے حالات ہو جائیں گے یہ بات سنکر ستارہ کہتی ہے کہ میں نے کبھی بھی تمہارے ساتھ دھوکہ نہیں کیا اور میں نے کبھی بھی ایسا کچھ نہیں کیا تمہیں لگتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ دھوکہ کر رہی ہوں تو ایسا نہیں ہے یہ بات سنکر ایک بار پھر ستارہ کہتی ہے کہ میں صرف اور صرف تمہاری ہوں میرا اب اس سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہوگا آنیبل اپسوڈ میں آپ باپ یہ بھی دیکھنے جا رہے ہیں کہ تاہر سکندر کو ساپ پتا چل جاتا ہے کہ اس بار سالار صرف اور صرف ستارہ کے لیے واپس آیا ہے مہرین کو کہتا ہے کہ اپنے بیٹے کو سمجھاؤ اور اس لڑکی کو بھول جائے اس لڑکی کی غادر اپنے کیریئر کو تباہ کر دینا چاہتا ہے اسے آپ اس لڑکی کے بارے میں نہیں سوچنا چاہئے صاحبہ سے شادی کرے یا نہ کرے میرا کسی قسم کا کوئی دباؤ نہیں ہوگا لیکن کسی ایسی ویسی لڑکی سے شادی کر کے اپنے زندگی کو برباد کرے یہ اچھی بات نہیں ہے یعباس انکر ایک پر پھر مہرین کہتی کہ میں کیا کر سکتی ہوں میں تو بس اسے سمجھا ہی سکتی ہوں مجھے نہیں لگتا کہ وہ کبھی بھی میری کوئی بات سمجھے گا یعباس انکر تاہر سکندر کہتا ہے کہ اسے کہو اس لڑکی کا پیچھا چھوڑ دے اس لڑکی کی وجہ سے پہلے بھی اتنی زلط کا سامنا کرنا پڑا اتنا سب کچھ ہو جانے کے بعد اب بھی وہ وہاں جائے گا تو مزید پریشانی ہوگی میں نہیں چاہتا کہ اب کبھی بھی سلار اس لڑکی سے ملے مہرین کہتی تو پھر آپ اپنے بیٹے سے خود ہی بات کر لیں میری بات کب سنتا ہے میری بات کا تو غصہ کرتا ہے مجھے لگتا ہے کہ شاید میرا اس سے جیسے کوئی تلک ہی نہیں آپ اسے سمجھائیں گے تو ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کی بات مانیں تاہر سکندر جو کہ اب بہت ہی زیادہ پریشان ہے تاہر سکندر کو سلار کی ساری حقیقت کا پتہ چل جاتا ہے کہ تاہر سکندر جیسے لڑکی سے محبت کرتا ہے وہ شاید اب اس کی کبھی بھی نہیں ہو سکتی وہ سلار کو بار بار سمجھانے کی کوشش کرتا ہے لیکن سلار بزد ہو چکا ہے کہ وہ شاد ہی کرے گا تو ہر قیمت پر ستارہ سے ستارہ کے علاوہ وہ کسی اور کے بارے میں سوچنا بھی نہیں چاہتا اب سب کروارے سلار کے لیے بہت ہی زیادہ پریشان ہیں سبہ بھی پریشان ہے سبہ جنید کو کہتا ہے کہ سلار کو ہو کیا گیا اس نے اپنے آپ کو اس طرح کمرے میں بند کر لیا ہے اس طرح مسئلے کا حل تو نہیں نکلے گا جنید کہتا ہے کہ سلار کی اپنی ہی غلطیاں ہیں اگر وہ اس وقت ستارہ سے شادی کر لیتا تو شاید آج ایسی حالات نہ ہوتے ستارہ نے سلار کا کتنا انتظار کی سلار کو اب اسے بھول جانا چاہئے سلار کبھی بھی اس کا نہیں ہو سکتا اتنا سلار کو اب سمجھ آ چکی ہوگی سلمان اور ستارہ ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں سلمان جو کہ کل تک سلار کا دوست تھا آج اس کا دشمن بن چکا ہے صرف اور صرف ستارہ کے لیے سلار کو لگتا ہے کہ ستارہ اس کی ہو پائے گی لیکن وہ بھول رہا ہے کہ ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا ستارہ شاید کبھی بھی اس کی نہیں ہو سکتی یہ بھات سون کر ایک بار پھر سبہ کہتی کہ جنید تم چاہو تو سب کوئی ٹھیک ہو سکتا ہے آپ یہ بھی دیکھنے چاہ رہے ہیں کہ جنید جو کہ بہت ہی زیادہ پریشان ہے سبک وہ کہتا ہے کہ سلار کے لیے شاید ہم لوگ کچھ بھی نہیں کر سکتے سلار جو کہ ستارہ کے ساتھ دوخہ کر چکا ہے اور اب اسے لگتا ہے کہ ستارہ اسے معاف کر دے گی یا ستارہ اس سے کسی قسم کا کوئی تلق رکھے گی تو یہ اس کی سب سے بڑی غلط فہمی ایسا نہیں ہو سکتا کبھی بھی سلار اسے حاصل نہیں کر پائے گا دوسری طرف اب آپ یہ بھی دیکھنے چاہ رہے ہیں کہ نجمہ جو کہ نیمی کو کہہ دے کہ بیٹا میں نے جو کچھ بھی کیا صرف اور صرف تمہارے لیے کیا میں نے تو کبھی بھی نہیں چاہا تھا کہ ایسے حالات ہو جائیں گے سلار اب تم سے شادی کرے یا نہ کرے لیکن میں نے صرف اور صرف ستارہ کو اس لیے اپنی بہو قبول گیا کہ سلار تم سے محبت کرنے لگے بیٹا اب تم جیسا چاہو گی میں ویسا کرنے کے لیے تیار ہوں لیکن میں تمہیں بتا دوں کہ سلار کبھی بھی شاید تم سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں رکھے گا جو کچھ ہو چکا اتنا سب کچھ ہو جانے کے بعد اب اس بارے میں تمہیں نہیں سوچنا چاہیے نیمی کہتی ہے کہ میرے ساتھ ہی یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے میں نے تو کبھی بھی نہیں چاہا تھا کہ ایسے حالات ہو جائیں گے نجمہ اب بہت ہی سیادہ پریشان ہے نجمہ اپنی بیٹی کو منانے کی ہر ممکن کوشش کرتی ہے اور نجمہ کو کہتی ہے کہ تمہاری وجہ سے اب اس گھر کو چھوڑ کر زارہ بھی جا چکی ہے اتنا سب کچھ ہو جانے کے بعد تمہیں کیا لگتا ہے کہ اب زویا واپس آئے گی یا بس ان کا نیمی کہتی ہے کہ زویا واپس آئے یا نہ آئے مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا مجھے بس سلار چاہیے سلار کو حاصل کرنے کے لیے میں کچھ بھی کر سکتی ہوں یہ سب کچھ آپ آنے والی اپیسوڈ میں دیکھنے چاہیں دوستہ چند کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے شکریہ اللہ